موسیقی ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور آج میں آپ کو ایک خوبصورت سی جگہ لکھا ہی ہوں لہور اور لہور میں لہور کی جان جو ہے آج ہم وہاں جائیں گے یعنی منارے پاکستان ویسے تو بہت ساری خوبصورت جگہ لہور میں ہے but this is the best place in لہور تو آج ہم وہاں آئے ہیں اور میں آپ کو اپنے ساتھ ساتھ یہ پوری جگہ دکھاؤں گی so میرے بلوگ کو اینڈ تک دیکھئے اور انجوئے کیجئے اور یہ جو بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حفیظ جالندری کی قبر ہے جنہوں نے ہمارا قومی تلالہ لکھا ہے بہت خوبصورت سا اور یہ ابھی فیلحال مطلب اتنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا کیونکہ انہوں نے اب بہت زیادہ گرینری زیادہ بڑھائی ہے میں نے سنائے کہ پہلے اتنا یہ نہیں تھا اچھا تھا بٹ اس کے آس پاس اتنی گرینری نہیں تھی اور یہ بہت زیادہ انہوں نے اب اس کو انہینس کر دیا ہے تو ڈانسنگ فاؤنٹین بھی میں نے سنائے ادھر ہوتا ہے بٹ وہ لوگ ڈاؤن تھا اور آٹھ بجے آئے تھے اس کی کلوزنگ سٹارٹ ہو جانی تھی تو اس وجہ سے وہ نہیں ہوا مطلب دانسنگ فاؤنٹین ابھی نہیں فیلحال چل رہا موسیقی اور یہ بلکل سامنے جو ہے یہ ایک بہت زیادہ روائل سا ریسٹرین ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ آپ کو لنچ یا ڈینر سٹے کر کے کرنا ہے تو پھر یہاں پہ اس طرح کی بھی ساری چیزیں ایویلیبل ہیں سنیکس وغیرہ اور ہر طرح کی چیزیں آپ کو جو کھانے کے لیے چاہیے موسیقی 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 exactly this is the beauty of lahor I mean you can see منارے پاکستان and بادشاہی مسجد I think مجھے نہیں لگتا پاکستان میں ایسی خوبصورت جگہ ہے جو lahore میں معجود ہے بادشاہی مسجد بہت historical لگتے دیکھنے سے مطلب یہ سوچا جائے کہ پرانے لوگ یہاں پہ رہ کے جا چکے ہیں ان کی کہانیاں سنو اگر کسی آپ tourist کے ساتھ جو guide کرتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ آئیں tourist بن کے تو یہ اتنا اچھا لگتا ہے میں تو اگر ہوتا نا میں پہلے ہی history پڑھ کے آتی اور پھر دیکھتی تو مجھے زیادہ مزا آتا اور اگر آپ بھی next time آئیں تو پوری histories کی پڑھیں اور پھر آئیں تو آپ کو بلکل لگے گا کہ آپ مطلب یہاں وہ پھلا انسان تھا مطلب جو اور انزیب اور ان سب کی کہانیاں ہیں نا تو سب کچھ آپ پڑھ کے پہرے آئیں تو آپ کو بہت زیادہ چلے گا میں نے mistake کی اچھا یہ آپ میرے سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ گردو آرہا ہے گردو آرہا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جو انڈینز مجھے بھی اتنا knowledge نہیں ہے اور یہاں کونے میں انہوں نے سارے stalls لگائے میں جہاں چیزیں بھی ہیں یہ لوگ سیل کر رہے تھے پنکھیں اور ایسی اس طرح کی چپلیں کولا پوری وغیرہ اور ہم بادشاہی مسجد میں یہاں پہ انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم نے گاڑی کروالی تھی جو ہمیں بلکل انڈ تک لے کے جانے والی تھی کیونکہ چلنے والی حمد نہیں تھی ہم لوگ کتنے پیر اتنے اچھی نہیں ہیں کہ ہم لوگ چل کے کونے تک جائیں مرد اب ارادہ تو یہ تھا بھٹی انہوں گرمی بھی تھی اور ایسے زیادہ مزا آتا ہے تو لوگ چلنے والے تو چل بھی رہتے بھٹ ہم لوگ نے گاڑی کروالی اور یہ ہم لوگ بادشاہی مسجد کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ کچھ چائنیز کپل جو ہے وہ آئے ہوئے تھے مطلب ہماری کار میں ہی بیٹھے تھے تو وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں کافی بہار فارنرز اور چائنیز یہ لوگ کافی آتے ہیں کیونکہ ان کو ہسٹری جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے ان کو ہسٹوریکل پلیسز لیں دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان میں ہی ہیں تو ہم لوگ خود بھی اتنا زیادہ نہیں کرتے بھٹ یہ لوگ بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں پر لٹریلی ہسٹوریکل پیسز دیکھیں اگر آپ لوگ تو سچ میں اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے اتنا اچھا فیل ہوتا ہے کہ پڑھانے لوگوں کی کہانیاں اور سب کچھ بہت ہی موسیقی یو کین سی کتنی پرانی یہ امارتیں ہیں اور کتنی پرانی بلڈنگز ہیں اور مطلب ایک ایک ہی کھڑکی ہے کھڑکی ہے کہ دیوار جو بولتی ہے اپنی ہسٹری سناتی ہے اگر آپ اس کو انٹرس کے ساتھ سنے بھی اور پڑے بھی تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس وینڈو سے پورا لاہور دیکھتا ہے مطبع Beautiful view beautiful view you can see واؤ I mean amazing that's the beauty of لاہور I guess موسیقی 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 اچھا جب ہم یہاں اندر انٹر ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ کو یہاں پہ زیارت کرنی ہوگی مطلب جو لوگ پیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہاں پہ زیارت کریں تو جب میں اندر گئی مجھے پتہ نہیں تھا جب میں نے اندر دیکھا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ان کی پگڑی ان کے چادر اگر تو یہ ریل ہے تو مجھے تو یہ انبیلیول بل اور بس اب ہمارا واپسی کا سفر تھا ہم لوگ واپس جا رہے تھے گھر مطلب اتنی ہسٹوریکل پلیسز کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا مطلب دل چاہتا سنتے رہو سنتے رہو ان کے بارے میں پرانی باتیں بٹ انہوں کے گھر تو جانا ہوتا ہے سب کو تو ملتی ہوں میں آپ سے اگلے ولوگ میں اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں آپ کے صرف ایک لائک سے مجھے بہت زیادہ اپریسٹیشن ملتی ہیں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے ویڈیوز بنانے کا دل چاہتا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ